وکاس خند جنگل کوڑیا کے گرام سبھا بڑھنی میں ندی کے کنارے کھیل کود کی زمین پر عوید قبضے کا عروپ لگاتے ہوئے وہاں کے کھلاڑیوں نے جنتہ درشن سے زلہ ادھکاری سے ملاقات کیا تتا کھیل کود کے لیے اسثان اپلبد کرانے کی مانگ کی جس زمین پر کھلاڑی عوید قبضے کا مانگ کر رہے تھے اس پر اپنا مالکانہ حق جمانے والے بھگوٹی مشر بھی موجود رہے کھلاڑیوں کا نیترد کر رہے بھڑنی گاؤں نیواسی جتیندر کمار نے کہا کہ گاؤں کے کچھ بھو مافیا قسم کے لوگ کھیل کی زمین پر قبضہ کر رہے ہیں جس سے کھلاڑیوں کو اپنی پرتبہ نکھائرنے کا اوسر نہیں مل پا رہا ہے وہیں زمین پر اپنا سومت جمانے والے بھگوٹی مشر نے کہا کہ زمین ان کی ہے اور انہیں پاس کا اس کا پورا کاغذات ہے گورپون نیوز سے بات کرتے ہوئے جتیندر کمار اور بھگوٹی مشر نے کہا بھمدری کاست ہے جس کے سارے پیپرز میرے پاس ہیں ایک اکر سٹس میرا رکبہ ہے اس پر یہ لوگ اکٹوبر میں میں فسل ہویا اس پر انہوں نے بچوں سے کھلوا دیا انہیں لوگوں نے کھلوایا بچوں میں برباد کر دیا میں اس پر جو مقدمہ کیا ساب گول بندی کر کے مجھے مارے پیٹے گالی دیے اور میری فسل برباد کر دیا اس پر ساتھ دھاروں کو میں نے لگایا تیرہ لوگوں کے اوپر اور اس کا بیویتنا ہو چکی ہے ساب اس پر ریپورٹ آ چکا ہے ساب بھگوٹی مصر بھوماپیہ پربیت کے آدمی ہیں سرکاری اہلکرانوں سے مل کر کے خرجی طریقے سے نام درج کروا لیے ہیں اور اپنا بھوندھری درج کروا کر کے اب کر رہے ہیں کہ یہ ہماری سمپتی ہے توہاں سر بیسو سال سے بچے لوگ کھل کھل رہے ہیں گاؤ کے ہاں پر سبھی لوگ آئے ہیں اس پر ہمارے گاؤ کے بچے اتنا پرتبابہ سالی ہیں کہ سر نیشنل میں بھی میڈل اپنا لے کر کے آ رہے ہیں اسی گاؤں پر دھوڑ کر کے ہمارے بیچ میں ایک بلکتہ لیسا دھا ہے سر وہ ایک دم یہ سب میں نکری کر رہی ہے سر ہم میڈل دکھاتے ہیں سارے گلت ہیں میں نے ڈی ایم صاحب کو ساری باتیں بتا دیا ہے اور اس سے پہلے راجی روٹیلہ صاحب کے سامنے لوگ پیس ہوئے تھے اس میں بھی میں ساری باتیں بتا دیا ہوں ایک بٹا چار کا ہم بینامہ ہے ہمارا بینامہ دیسو سال میں ہوا ہوتا تو ہم پرکڑ کی جانچ ہوگی اور اس میں جو صحیح ہوگا وہ کیا جائے گا بے کچھ صحیح